یہاں سے دیکھیں گائز پیچھے کا کتنا پر سکون محول اور لوگ بیٹھے ہیں ٹرین کے انتظار میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے الحمدللہ آپ کے دعام سے اور اللہ پاک فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں میں ہوں شاہد نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سونیا فیملی بلاغ تو گائز الحمدللہ ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے تقریبا صبح کے دس کا ٹائم ہونے والا ہے اور سورج اس وقت سر پر آ چکا ہے یہاں سامنے کھڑا ہے ماشاءاللہ سورج بالکل اچھی طریقے سے نکل چکا ہے اپنی پرفارمنگ اچھی دے رہا ہے اور دو بھی اچھی خاصی نکل رہی ہے تو گائز ویلاک شروع کرنا سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بڑھتے ہیں اپنے ویلاک کی طرف ابھی ہم جا رہے ہیں تھوڑی دیر میں سونیا اور میں ایک جگہ پر وہاں جا کر ہم وزٹ کریں گے آپ کو بھی سیر کرائیں گے اور ہم بھی سیر کریں گے چلتے ہیں سونیا کے پاس اور اسے جا کر کہتے ہیں کہ وہ تیاری کر لے اگر اس نے تیاری کر لیا ہے تو پھر چلتے ہیں اگر نہیں تیاری کی تو اسے کہتے ہیں کہ تیاری کرے پھر چلتے ہیں یہاں پر کھڑی ہے سونیا ہاں سونیا کیسی ہو اللہ حضرت اللہ ٹھیک ہوں کیا کر رہی ہو کچھ بھی نہیں تو آپ کو پہلے یہ بتا کل میں نے گے آپ کو بولا تھا کہ مجھے شرکوڈ سیڈیک ایک پر لے کے جاؤ تو گائیزیں دراصل میں نے کل سونیا کو کہا تھا کہ میں آپ کو لے جاؤں گا سونیا نے مجھے ایک دو دفعہ کہ مجھے لے جاؤنگا کیونکہ ماں دو تین دفعہ پہلے گیا ہوں وہاں لیکن سونیا ماں پر نہیں گی اور سونیا نے مجھے کہا کہ مجھے لے کے جاؤں ضرورت یعنی صداقہ ہو؟ منظورت یعنی صداقہ لئے صداقہ موسیقی میںوں لے تیارے کر لئے passa ifier ہم ہم گ St.50 رپا hu 23 جلدی سے تیارے کر لئے از شلاتے ہیں ولی حمد کچھ میں ہم بلکوں ہیں ہیں سونیا سامنے کھڑی ہے آئینے کے اپنی تیاری کر رہی ہے میں بھی بالکل تیار ہو کے کھڑا ہوں اور ابھی ہم جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں یہ وہیں پہنچ کر بتائیں گے دراصل ہم نے جانا ہے ہسپیٹل میڈیسن لینے کے لیے سونیا کی نہیں لینی سونیا کی تو کل لے کے آئے تھے وہ تو ابھی اس سے کچھ فرق ہے میڈیسن لیکن کسی امی کی لینی ہے میں نے اپنی امی کی لینی ہے تو اسے ہسپیٹل چھوڑیں گے اس کو چھوڑنے کے بعد پھر آگے جس جگہ پر جانا ہے آپ کو اس کے سیر کرائیں گے اور وہ آپ کو ادھر جا کر بتائیں گے تو سونیا ریڈی ہو کر آ چکی ہاں سونیا تیاری ہوگی مکمل ہوگی امی سے پوچھتی ہاں تو امی سے پوچھ لو پھر ہم چلتے ہیں تو گائی سونیا جا رہی ہے امی سے پوچھنے کے لیے تو پھر چلتے ہیں میں ادھر بائک پر بیٹھ چکا ہوں سونیا اور امی پیچھے گھر سے ابھی نکر رہی ہیں تو جیسے ہی آتی ہے پھر ہم چلے جائیں گے موسیقی 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 ابھی فائنلی الحمدللہ ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر آپ کو بتایا تھا کہ سونیا اور میں یہاں جا رہے ہیں اور وہ کون سی جگہ ہے یہاں پر آئے ہیں سیڑھیوں پر آپ کو جگہ دکھاتے ہیں ہاں سونیا چلیں تو گائز ہم اوپر جا رہے ہیں آپ کو مکمل وزٹ کراتے ہیں اور یہاں پر سیڑھیوں بنائی گئی ہیں بائک ہم نے پیچھے کھڑی کر دیا ہے تو اوپر جا رہے ہیں اوپر بہت زبردست محول بنایا گیا ہے اور یہ ہمارے ایسے سمجھے جو سٹی کینٹ ہے شورپورٹ سٹی کینٹ وہ ایریہ ہے سٹی کینٹ کا جہاں پر ہم آئے ہوئے ہیں سونیا کو لے کر دراصل میں آیا تھا آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میں نے ہمی کی میڈیسن لینی تھی یہاں کینٹ سے اس کو ہسپیٹل کے اندر شوڑا ہے اس کا نمبر لگوایا اس کو پرچی لے کر دی اور ہم یہاں پر آ چکے ہیں سونیا میرے ساس مجود ہے یہاں پر وزٹ کے لیے آئے ہیں ہم نے سوچا ہم بھی وزٹ کرتے ہیں آپ کو بھی سیر کرواتے ہیں یہاں کی تو ابھی اس وقت ٹائم ہونے والا ہے تین کا یہاں پر سورج کھڑا ہے اب ہم گھر سے نکلے تھے تو اس وقت ٹائم تھا تقریباً ساڑھے گیارہ یا سپونے بارہ کا ٹائم ہونے والا تھا ابھی یہاں پہنچنے کے بعد ٹائم ہو چکا ہے تین کا تو کافی لمبا سفر تھا تو اس کے بعد ہمارا ٹائم ہسپیٹل کے اندر بھی پندرہ بیس منٹ وہاں بھی لگ گئے اور یہاں پھر آگے پیانا تھا ہسپیٹل سے آگے دس منٹ آگے لگ گیا تو اس وجہ سے ہمارا تقریباً ٹائم تین کا ہو گیا تو آپ کو پتا ہے صبح جلدی آ جاتے لیکن کچھ لیٹ ہو گئی آتے آتے کچھ سفر بھی زیادہ تھا تو اس وجہ سے ہم لیٹ پہنچے تو یہاں پر آئے ہیں کینٹ ایریا میں یہاں پر ٹریک ہے ریلوے اسٹیشن یہ ریل کی پتڑیاں ہیں یہاں دیکھیں گائز نیچے آپ کو ریل کی پتڑیاں نظر آ رہی ہیں ہوا بھی بہت تیز اور زبردست چلی ہوئی ہے اور یہاں ریل اسٹیشن ہے اور دیکھیں گائز لوگ ریل کا انتظار کر رہے ہیں ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں لیکن ٹرین ابھی تک نہیں آئی یہاں بھی دیکھیں گائز ٹرین ابھی بالکل نظر بھی نہیں آ رہی اور وہاں بورڈ بھی لگایا گیا ہے آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں شور کورٹ چھاؤنی جنکشن یہ ہے شور کورٹ کینٹ تو یہاں پر ریل بغیرہ آتی ہیں اور یہاں آپ کو دکھاتے ہیں ایک ٹرین کھڑی ہوئی سونیا سناو کیسا لگا یہاں آکے بہت پیارا تو گائز سونیا کہہ رہی ہے بہت پیارے لگا ہے انجوائے کر رہی ہو تو گائز دراصل جب ہم صبح گھر سے نکلے تھے اس وقت ایسے سمجھیں کہ تقریبا ہوا وغیرہ نہیں تھی اور سورج بھی نارمل تھا اور راستے میں بھی بلکل جڑ وغیرہ بنا ہوا تھا لیکن ابھی یہاں پہنچنے کے بعد ہوا بھی تھوڑی سی تیز ہو گئی اور سورج بھی بلکل زیادہ نکل آیا اور زیادہ گرمی ہو گئی ہے ادھر چلتے ہیں یہاں آپ کوئی ایریا دکھاتے ہیں اس کے بعد یہاں بھی آپ مکمل دیکھ سکتے ہیں ایریا یہاں ٹرین وغیرہ آتی ہے اور وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں اور یہاں ایک ٹوٹی ہوئی ٹرین کھڑی ہے یہ سامنے نظر آ رہی ہو گئی آپ کو یہ ٹرین بلکل بہت پرانی اور ٹوٹی پھوٹی سی کھڑی ہے اور یہ الیدہ ٹریک بنایا ہوئے ہیں انہوں نے جو ایسی ٹرینیں جو ہے نا جو خراب ہو جاتی ہیں یا اس طرح کی ہو جاتی ہیں انہیں اس ٹریک کے اندر کھڑا کر دیا جاتا ہے تو گائیز اوپر چلتے ہیں یہاں اور بھی اوپر جگہ بنائی گئی ہے اوپر چلیں تو آپ کو اوپر کا بھی وزٹ کرواتے ہیں گائیز یہاں بلکل اوپر آ چکے ہیں اور یہ کافی اوپر آ چکے ہیں اور گائیز یہاں سے دیکھیں یہاں سے دیکھیں گائیز پیچھے کا کتنا پرسکون محول اور لوگ بیٹھے ہیں ٹرین کے انتظار میں اور یہاں بھی بلکل ایسے ادھر بھی ویو بہت پیارا سا آ رہا ہے تو سونیا انجوائے کر رہی ہے یہاں پر سونیا آپ بھی کچھ بولو تو گائیز اس جگہ پر میں پہلی دفعہ ہی ہوں کیونکہ پہلے کبھی نہیں آئی یہاں پر تو ادھر آ کر مجھے بہت ہی اچھا لگا اور میں بہت ہی انجوائے کر رہی ہوں تو گائیز سونیا کا کہنا ہے کہ سونیا اس جگہ پر پہلی دفعہ آئی ہے اور یہ بات حقیقت ہے میں پہلے کافی بار آتا ہوں سونیا آج پہلی دفعہ آئی ہے اور اپنی فل انجوائے کر رہی ہے کیونکہ اس کے لئے نئی جگہ تھی میں تو پہلے اکثر آتا جاتا رہتا ہوں یہاں پر لیکن اس کے لئے نئی جگہ تھی تو یہ آج اس جگہ کو اس جگہ کے بھی سیر کر لی ہے اور سونیا کہہ رہی ہے مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اور یہاں سے دیکھیں گائیز ٹریک بنائی ہوئے ہیں مکمل اور نیچے بھی دیکھیں اور اس کے علاوہ یہاں پر سونیا دیکھ رہی ہے ادھر بھی آ جائیں آپ کو دکھاتے ہیں یہاں بھی دیکھیں فائنلی بہت پیارا ویو نظر آ رہے اور لوگ کافی ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں سونیا کہہ رہی ہے نیچے جلتے ہیں ادھر آپ کو اور بھی کچھ ویو دکھاتے ہیں آج سونیا آپ کو اور بھی ویو دکھاتا ہوں تو ہوا بھی کافی زیادہ چلی ہوئی ہے تو اس لئے ہمارے جو ویڈیو کی ریکارڈنگ ہے وہ کچھ ہوا کی وجہ سے خاص نہیں ہو رہی اور ابھی ہم نیچے اتر رہے ہیں آپ کو آگے جا کر اور بھی کچھ محول دکھاتے ہیں سونیا یہاں بیٹھی ہے اور سونیا کہہ رہی ہے کہ اتنی گرمی اور دوک محسوس ہو رہی ہے وہ تو لگنی ہی ہے دوک کیونکہ گرمی جو ہے تو آگے جلتے ہیں آپ کو آگے کا ویزٹ کراتے ہیں تو گائز یہاں پر دیکھیں کتنا برسکون محول اور ٹریک لگائے گئے ہیں ایسے سمجھیں ٹرین کی پشڑیاں لگائی گئی ہیں اور یہ ہرے بڑے درخت پودے بہت پیارا ویو دیکھنے کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد یہاں کا محول دیکھیں بہت ہی پیارا ہے سونیا محول دیکھیں انجوائے کر رہی ہے کیونکہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ سونیا کا آج یہاں پر فرسٹ ویزٹس آ لیکن سونیا پہلے نہیں ہے میں تو کافی بار آ چکا ہوں سونیا یہاں پہلی دفعہ آئی ہے اور سونیا انجوائے کر رہی ہے اس جگہ کو دیکھ کر ابھی یہاں پر دیکھیں کتنا پرسکون محول اور اوپر سورج یہاں پر سونیا نے کہا ہے کہ اندر کا ویزٹ کر کے آتے ہیں تو چلتے ہیں آپ کو اندر کا ویو دکھاتے ہیں اندر کا محول دکھاتے ہیں کہ کیسا ہے فائنلی ہم نیچے آ چکے ہیں یہ ٹریک دیکھیں اور یہاں کے بھی ٹریک دیکھیں سونیا یہاں میرے ساتھ چل رہی ہے اور ادھر ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں گائیز شورکورٹ چھونی جنکشن جہاں لکھا ہوا ہے شورکورٹ کینٹ جے کینٹ جے اس کا مطلب مجھے نہیں پتا کیا ہے تو سونیا نے کہا ہے کہ ادھر وہ جو ٹرین کھڑی ہے وہ مجھے دکھا کے آؤ کہ کیسی ہے تو سونیا کو وہ ٹرین دکھا کے آتا ہوں کیسی ہے سونیا نے ابھی فرمیش کیا ہے کہ یہ والی ٹرین مجھے دیکھنی ہے ٹرین کیسی ہوتی ہے تو سونیا کو میں ابھی لے کے آیا ہوں یہ ٹرین دکھانے کے لئے سونیا یہ رہی ٹرین آپ دیکھ لو یہ بہت پرانی ٹرین کھڑی ہے یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کے اندر کچھ پتھر وغیرہ پڑے ہیں جہاں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور یہ سمان ٹرین ہے اور یہ بہت پرانی اور بنجر ہو چکی ہے یہاں پر کھڑی ہے سونیا دیکھ لیے ٹرین آپ نے یہ ٹرین میں نے دیکھ لیا جو دوسری ٹرین سفل تہہ کرنے والی وہ کافی دیر کے بعد آئے گا یہاں جو دوسری ٹرین آنے والی ہے سفر کرنے والی جس کے اندر سفر کیا جاتا ہے آدمی ٹریول بغیرہ کرتے ہیں وہ کافی لیٹ آنی ہے تو اس لیے سونیا نے یہ ٹرین دیکھ لیا سونیا جو وہ ٹرین ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح ہوتی ہے یہی ٹرین ہوتی ہے بس اس کے اندر شیٹیں وغیرہ لگائی ہوتی ہیں جس کے اوپر بندے آدمی وغیرہ بیٹھتے ہیں سونیا کہہ رہی ہے میں نے وہ دیکھ بھی ہوئی ہے چلو یہ بھی دیکھ لی وہ بھی دیکھ لیا اور یہاں کا جو محول ہے وہ بھی بہت زبردست اور پیارا محول ہے تو گائیز ابھی چلتے ہیں آگے جا کر آپ سے گپ شپ کرتے ہیں تو گائیز یہاں پر ہم راستے میں آ رہے تھے تو یہاں ایک آرمی کی طرف سے چھوٹا سا پارک بنایا گیا گومنے پھرنے کے لیے اور پارک کے اندر نہ بہتی پیارا ایک پلین بنایا گیا ہے تو سونیا نے کہا ہے کہ اس کو دیکھ کے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ویڈیو بنا کے آتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں گائیز یہ آرمی والوں کی طرف سے بہت ہی پیارا پلین بنایا گیا ہے پلین بہت پیارا ہے آن سونیا سناو کیسا لگ رہا ہے تو سونیا کہہ رہی ہے گائیز یہ بہت پیارا لگ رہا ہے یہ بہت ہی پیارا بنایا گیا ایسے سمجھیں یہ آرمی کی طرف سے بنایا گیا ہے اور یہاں جو بچے بغیرہ آتے ہیں ساتھ آرمی کا سکول ہیں تو کچھ بچے جب ان کو ریسیس کا ٹائم ہوتا ہے یا ایسا چھوٹی کا ٹائم ہوتا ہے تو یہاں چیلنے کے لیے کھیل کوت کرنے کے لیے یہاں اس چھوٹے سے پارک میں آ جاتے ہیں اور پیچھے آپ جہاز دیکھ سکتے ہیں اور بہت پیارا بنایا گیا ہے آن سونیا کیسا لگ رہا ہے آپ کو چلو 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 ابھی سونیا اور میں گھر پر پہنچ چکے ہیں ہماری حالت دیکھیں سونیا کی تو پھر بھی بیسٹ ہے میری حالت یہ دیکھیں ہماری دیکھو جو گرمی میں تو یہ تو پیچھے بیٹھی ہو تھی میں چلانے والا تھا بائک میری حالت دیکھو کیسی ہوگی تو الحمدللہ گائز میڈیسن لینے کے بعد اور آپ کو کینٹ ایریہ کے وزٹ کرانے کے بعد ابھی فائنلی گھر پر پہنچ چکے ہیں تو ابھی کافی دیر ہو چکی ہے اور شام کا ٹائم ہونے والا ہے اور تقریباً مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے تو گائز امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھے لگے ہوگے اور اسی بات پر ہم اپنے ولاقہ کرتے ہیں تو اگر ہماری ویڈیو اچھے لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبکرائب کریں تو انشاءاللہ میرے دیکھو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا گوڈبای اللہ حافظ